چودری صاحب ایک قدر نہیں ہو سکتا میں تواری ساست دیسولی تے اپنے علاقے دے غریب عوام نوچھر دیا نہیں دیکھ سکتا میں انہوں نے اسلام علیکم میرے ویرو میرے پراو ہستے رو وستے رو میں تارک ثانی تے توسی ویک رہو میرا یو ٹو چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آج سلطان رہی دی بڑی ہی زبرداز فلم لیا ہے کہ تواری خدمتی چھادر ہو رہے ہیں اور اس فلم کا کمپلیٹ یعنی کہ مکمل ریو تو ایڈا سامنے پیش کرانگا اس فلم دنائن نادر شاہ بارہ فروری انیس سو ترانوے بروز جمع ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم نادر شاہ نادر شاہ دا جہاں ٹائٹر رولے ایک نوے لڑکے نے گیتا ہے اور اس فلم دے دا کارن سلطان رہی نیلی مدیہ شاہ تارک شاہ علیہ السکشمیری بہار بیگم پرویز رائی آسم بخاری حدیات یونس ملک فلم ساز میاں فرزند میزک دیتا ہے وجات اترینے اید لکھاری اور ناصر عدید اس فلم دے اندر حدیت کار یونس ملک نے بہت سارے نمے لڑکیاں اور لڑکیاں نوے چانس دیتا ہے سلطان رہی نوے اس فلم دے اندر صرف شوپیس دے توڑتے رکھے گیا ہے کیونکہ سلطان رہی دیہ خاصیت سی کہ جس فلم میں سلطان رہی ہوندہ سی وہ فلم اپنی لاغت پوری کر دی سی اگر نقصان نہیں کر دی سی کہ لاغت ضرور پوری کر دی سی اور عدید کار یونس ملک نے نمے لڑکیاں جن کے جڑا نادر شادہ ٹائلٹر رولے اوویک نمے لڑکے نے کیتا ہے اور اس طرح ایک پی ٹی وی ایکٹر ہوندہ سی اس دوریچ آمیر جڑا بہت سارے پی ٹی وی ڈرامی جس نے کام کی دیا اور اس طرح اس نے دو تین فلمات پہلوی کام کی دیا ہے جس طرح نام سی آخری گولی اور اسی طرح ایک اور ایک اور فلم سی جس طرح نام میرے ذہنے جی سی آخری گولی جڑی سی وہ بطور ہیرو اس نے کی تیسی دونے فلمات جو ناکام رہی ہیں سن تیرہت کا یونس ملک نے پتہ نہیں کوئی نمہ تجربہ کی تیا اور نمے لڑکیاں اور لڑکیاں نو لے کے فلم لائی یہ اس فلم دے اندر سلطان رہی نے ڈبل رول کی تا ہے یعنی کہ ایک کریکٹر ایچ وہ جڑا ہندہ نا ڈاکو ہندہ ہے ڈاکو سائنوں دا نام ہندہ ہے دوجہ ایک کریکٹر ایچ وہ دا نام حیدر شاہ ہندہ ہے علاقائی سیسدان ہندہ ہے اس فلم دے اندر تارک شاہ نے شیربادر دا کریکٹر دا کھتے ہیں علیہ السکشمیری نے چودرشاہ نواز دا کریکٹر دا کھتے ہیں اور آسم بخاری نے ڈرکٹر بندیال دا کریکٹر دا کھتے ہیں جڑے کے علاقائی سطح تے کونسلر دا الیکشن لڑنے دی کوشش کردیں چودرشاہ نواز الیکشن جتنا چاندہ ہے اور اس ساسے وہ گیم کردہ ہے اور گیم کر کے ہیدر جا جڑا اسے مقابلے الیکشن ایچ کھڑا ہندہ ہے اس نو خریدن دی کوشش کردہ ہے اور جدو انو خرید نہیں سکدہ چونکہ وہ دا ایمیشن ہندہ ہے کہ وہ الیکشن جتے گا وہ خرید نہیں سکدہ تیو اپنے پراشر بادر نو پینج دے تیو ڈاکو سائیں یعنی کہ جڑے سلطان رہی دا دوسرا کریکٹر سی او دے کل جاندہ ہے اور اس نو رکم دے کے سلطان رہی حیدر شاہ نو قتل کروا دن دے حیدر شاہ دے جڑے بیٹے ہندے ہیں تین او دے پتر ہندے ہیں ایک تے پرویز رائی ہندے ہیں اور دوسرے دو اور ہندے ہیں بچی رکھوں دیئے اور میں سمنا کہ اس فلم دے اندر پرویز رائی نے بڑا ہی شندہار کام کیتا ہے اور اس دے ڈیالاغ بڑے شندہار سن اور نادر شاہ دا جڑے بچپن دا رول سی او داکار پرویز رائی نے دا کیتا ہے اور بڑی ہی زبردست ایکٹنگ کیتی ہے پرویز رائی نادر شاہ جڑا ہندے ہیں او بچپنی چھے چودری شاہ نواز نو قتل کر دن دے ہیں چودری شاہ نواز الیکشن جت جان دے ہیں اور چودری نواز نو پرویز رائی قتل کر دن دے ہیں اور وہ جیل چلا جان دے ہیں پیدر شیربادر جیل تارک شاہ ہندے ہیں وہ ایک سیاست کر دے ہیں اور پلیس نو اطلاع دن دے ہیں ڈاکو سائین دی اور ڈاکو سائین نو ہی تارک شاہ شیربادر گرفتار کروا دن دے ہیں اس طرح ایک تیر دینہ لے وہ دو شکار کر دے ہیں ڈاکو سائی بھی جیل چلا جان دے ہیں پر اگر جیل دے اندر دھاگوس آئی ہوں دے وہ اپنا پتر بڑھا لیں دے کیونکہ وہ جیل دے جان بچان دے سب جوان ہو جان دے مدیہ شاہ نے اس فلم دے اندر تارک شاہ دیتی دا کردار ادا کی تین اور جدو یہ بچے جوان ہوں دے پھر اوہ روایتی کانی آگے شروع ہو جان دی یعنی کہ جرا عامر ہوں دے مدیہ شاہ دے پچھے پی آن دے اور جس طرح دیکھیں مدیہ شاہ مندی نہیں ہے وہ انہوں بی 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 بڑھانا چاندہ ہے سارے کوئی انہوں پر جائی کہندہ ہے کوئی انہوں کیا کہندہ ہے لیکن وہ نہیں مندی اسی طرح دی گیم سٹارٹ ہو جان دی اور وہ مدیہ شاہ دے پچھے ہوں دے مدیہ شاہ دے کلو نزدی ہے ایک نمہ سلسلہ شروع ہو جان دے نیلی جڑی ہوں دی نادر شاہ دے نال پیار کر دی اور جیل دے جیل بھی جان دی بانے بانے نہ دے مل دی کبھی رپورٹر بان کے جان دی کبھی کچھ بان کے جان دی اس طرح مختلفی فیلے بانے کر کے انہوں نے جا کے مل دی ہر ایک دن آدھا ہے کہ نادر شاہ ریا ہو جان دے اور نادر شاہ دے ریایت باد کچھ عرصے بعد ڈاکو سائن بھی ریا ہو جان دے اور نادر شاہ دے ریایت باد فلم ایک نوہ اور خلین دی اور اوئی پرانا جڑانا انتقام اور گتل و غارہ دس اسلا ایک دویت عملہ اور ایک دویت انتقام کو لینا شروع کر دے دیں میں سمجھا کہ یونس ملک دی ایک کوئی اچھی فلم نہیں ہے نہ اس دی کہانی اچھی ہے نہ سر عدیس صاحب اوئی کو پرانی لکھی کہانی جڑی انہوں نے اوئی دی نام رد بدل کر کے چلا دیتی ہے حالانکہ یونس ملک گیڑانا انڈرسٹی دیکھ سوبر نام ہے یونس ملک نے شورہ افاق فلمان بلائیاں سونا یونس ملک نے اپنے نام دے مطابق کام کروانا چاہیدہ سی اور سارے اکلوں اس مطابق کام لینا چاہیدہ سی جڑا کے اوکام نہیں لیا سکے سلطان رہی انہوں نے بطور شوپیس رکھیا ہے سی چونکہ دور سلطان رہی دا سی اور آر فلم جس فلم دے سلطانی تصفیر لگی ہوں دی سی ڈسٹیبیوٹر اور سیلمہ والے فلم بڑی آسانی ناخری لیندیسن اور ادیدکار یونس ملک نے نمہ تجربہ کی تا ہے اور اس نمہ تجربے اور ناکام رہے اور میں سمجھنا کہ کوئی اچھی فلم نہیں ہو بلا سکے کہ اگر تو انہوں میری ملمات اچھ لگی میرے چینل میں لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو پی نیکس ویڈیو تک رب راکھا